امید ورحمہ اللہ علیہ وسلم یہاں پیر جب بیعت لیتا ہے تو عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے لاو صاحبِ النصر میں عورتوں سے ہاتھ میں ملاتا پیر صاحب عورتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں لہذا عورتیں احتیاط باتے ہیں چوڑیاں پہننے کے لیے جاتے ہیں مرد چوڑیاں پہناتے ہیں چوڑیاں خرید کر کے لیے آؤ گھر پر چونیاں پہنو آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے ہاتھ پکڑ کر کے چونیاں پہنا پہنے اور کوشش یہ کرو کہ آپ کی بچیاں ڈاکٹر بنیں ڈائنکولوجسٹ بنیں تاکہ ڈیلیوری کے وقت ہماری ماں اور بہنوں کو ایسی جگہ نہ جانا پڑے جہاں ننگا ہونا پڑے گی لہذا تعلیمی میدان میں بھی ہم کو بہت آگے بڑھنا چاہیے دین کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں دین ہو ایک ہاتھ میں دنیا ہو دوسرے ہاتھ میں آخرت ہو یہ ہے اسلام کا نظام اور اسلام کے وصول جو بالکل فطرت کے مطابق ہے این فطرت ہے لہذا بچیوں کو بھی بڑی اچھی ڈاکٹر بنیں ام ڈی بنیں گانیکولوجسٹ بنیں سرجن بنیں تو آتی تو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے لیکن ہاتھ نہیں ملاتے کس چیز پر بیعت لیتے تھے تم لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگی توہید کی دعوت پہلے توہید پر بیعت پہلے شرک نہیں کروگی یا ایوہ النبی جو ادا جاک الممناتی پر گیا تو کپڑے پھاڑنا اور دامن کو چاک کرنا بیعت کرنا اور زمانے جاہلیت کی آبادیں نکالنا طور طریقے اختیار کرنا ان ساری چیزوں کے اوپر بھی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کی مسئیبت کے وقت آہوزاری نہیں کروگی بیعت نہیں کروگی نوحہ نہیں کروگی اپنے گریبان کو چاک نہیں کروگی اپنے چہروں کے اوپر تماشے نہیں ماروگی ایسے عام طور پر توبہ کرتے ہیں لوگ کیسے توبہ 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 یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے ارے بھئی منع کیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالوں پر مل لکمال خدودہ جو گالوں پر تماشا مارے وہمے سے نہیں توبہ 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 کرنے کے طریقہ توڑی ہے توبہ کا طالب قلب سے ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں ہوتا تو اس پر بھی بیعت لیتے تھے آپ تباق سے حضرت ہندہ آگئی تھی حضرت ہندہ بھی آئی حضرت عمر موجود ہے بیعت لیتے وقت تو یہ عورتوں کیاڑ لے کر چھپ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹے ہوئے تھے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے شروع کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگی بیعت کیوں انہوں نے چوری نہیں کروگی کہا کہ جہاں تک چوری کا مسئلہ ہے میں چوری تو نہیں کرتی لیکن میرے شہر ابو سفیان انتہا درجے کے بخیل واقع ہوئے ہیں میں کبھی کبھی ان کے پاکٹ سے پیسے مار دیتی ہوں اس لیے کہ خرچہ کم دیتے ہیں اور پورا نہیں پڑتا تو فوراں ان کے شہر ابو سفیان وہ ہم ہو جوتے کہ اب میں آج سے تجھے اجازت دیتا ہوں کہ بغیر میرے پوچھے ہوئے بھی میری جیب سے تو پیسے نکال سکتی ہے لہذا اگر عورتیں مردوں کی پاکٹ کو تھوڑا ڈھیلی کر دیں تو شریعت میں اس کی اجازت لیں لیکن غلط جگہ پر اس کو استعمال نہ کریں پاکٹ ڈھیلی کر سکتی ہیں بغیر اجازت کے پیسے لے سکتی ہیں لیکن بلا اجازت کسی غلط جگہ پر اس کو خرچ نہ کریں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کو قتل نہیں کرو کہا کہ ہم نے پیدا کیا بال پوسٹ کر کے پڑا کیا جنگ بدر کے اندر تم لوگوں نے قتل کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر بہت ہنسی آئی ہندہ کے جواب کے اوپر